خواتین کا کردار نہایت اہم ہوتا ہے گلگت بلدستان کے معاشرتی و معاشی ترکی میں خواتین کے کردار سے انکار نہیں کیا جا سکتا خواتین تنظیموں نے اپنی مدد آپ کے تحت نہ صرف بہتر روزگار کمارہی ہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں اس حوالے سے دیکھئے یہ وجات علی کی خصوصی ڈاکومنٹری جامیہ کراکرم میں گلگت بلدستان بر کے محنت کشکاواتین کا ایک روزہ فیسٹیول کا انکار کیا گیا جس میں گریلو دستکاری جیمس اینجیولری ڈیری فارمنگ سمیت دیگر محسنوات بنانے والی سنکڑو خواتین سمیت خواتین تنظیموں نے برپور شرکت کیا ملکہ عالمی میرا نام ہے اور میرا تعلق چپورسن ملکہ عالمی میرا نام ہے اور امارے خواتین یہ انڈی گرافٹ کا کام کرتے ہیں یہ سیلف میڈ ہے خود بناتے ہیں داگا بھی خود بناتے ہیں اور سویٹر بھی خود بناتے ہیں اور اس کو مارکیر تک پہنچانے میں ایک رس پی سے ایلی سو اگرہ امارے مدد کرتے ہیں اور سیون ویلیز بھی امارے ساتھ وہ تاؤن کرتے ہیں مختلف ٹریننگز دیتے ہیں تو اس کو ہم مارکیر تک پہنچاتے ہیں اور مختلف فیسٹیولز میں بھی ہم یہ سٹو لگاتے ہیں کیونکہ یہ وہاں پہ سردی زیادہ ہے وہاں پہ یہ بیجتے ہیں باقی انڈی گرافٹ کے دوسرے کام بھی ہمارے سینٹرز میں ہوتے ہیں بہت زیادہ کام کرتے ہیں اور خواتین وہاں کے خواتین بہت زیادہ اونرمند ہیں ان کے پاس مختلف سنر ہے وہ اپنے اونر کو اپنے ذریعی معاش بنا کر اپنے بچوں کی تعلیم میں وہ اپنے گھر والوں کے آت بٹھاتے ہیں خواتین نے میلے میں اپنے اسٹالز لگائے اور اپنے ہنر اور دہی تنظیموں کا بھرپور نمائندگی کی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام فریدہ امتیاد سے میرا تعلق و عشق انداز سے تقریباً بارہ سال سے میں ہانی کے بزنس کر رہی ہوں شروع سے میں نے ایک کالونی سے کاروبار میں نے سٹارڈ کیا تھا فاس مایکرو فانان سے میں نے پانچ ہزار لول لے کے اور انشاءاللہ میں یہاں تک آئی ہوں تقریباً ایک ڈیرڑ سو کالونیا میرے اس وقت ہیں اس میں میرے لیے ایک ارسپی کا ٹرننگ سپورٹ تھا ایک ارسپی نے مجھے ٹرننگ دی تھی باقی آج تک کوئی سپورٹ اندر ادھر سے مجھے نہیں ملا ہے اور فارسٹ والوں نے کچھ لیبلنگ کے لیے کچھ میرے لیے سپورٹ ہوا تھا باقی میں نے فاس مایکرو فانانس اور ذریع طریقہ تھی بینک کی طرف سے لون ملا تھا اس حوالے سے یہاں تک میں آئی ہوں اچھا بزنس ہے جو بھی ہم لوگ جو کام کرتے ہیں نیچرل ہمارا آرگینک طریقے سے ہے کیونکہ ہمارے پاس جڑی بوٹیاں ہیں سب کچھ ہے تھوڑے کچھ فانانس کی ہمارے ضرورتی ہے فانانس یہ ہمارے ہوا تو نادر ایریا میں سب کچھ ہمارے لیے ملتا ہے بزنس کے حوالے سے ایک کلچر ہمارے پاس ہے زمینے ہیں ہوا ہے پانی ہے سب کچھ ہے درخت سب کچھ ہے صرف فانانس کے ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہوتا ہے جب فانانس کے ہمارے لیے مسئلہ ہوتا ہے تو ظاہر سب خواتین آگا آ جائیں گے مہلے میں شہیروں نے نہ صرف برپور شرکت کی بلکہ خواتین کے محنت اور ہاتھ سے بنایا گئے مصنوعات کو بھی خوبصرہ برپور شرکت کی بلکہ خواتین کے محنت اور ہاتھ سے بنایا گئے میرا نام رخصانہ ہے سسلہ جمزن جنری سے میرا تعلق ہے اور سسلہ جمزن جنری بیسکلی خواتین کا ایک سوشل انٹرپرائز ہے جو کی صرف اور صرف خواتین یہاں پہ ہمارے ساتھ آرٹیزانز کام کرتی ہے اور اس کی آنرز بھی خواتین ہی ہے سسلہ جمزن جنری بیسکلی ایک سوشل انٹرپرائز ہے جو کی آخان رویل سپورٹ پروگرام کی تعاون سے بنا ہے اور یہاں پہ گلگت بلتستان کے جیم سٹون کو ایک ویلیو ایڈیشن کے ساتھ ہم جو ہے نیشٹ انڈرنیشن مارکٹ میں ہم اس کو جو ہے بیچتے ہیں اور یہاں پہ بیسکلی بہت سارا جیم سٹون ہے گلگت بلتستان کا جو کی نکلتا ہے تقریبا پورے پاکستان میں سیونٹیز تو ایٹی پرسن جو ہے گلگت بلتستان کا سٹون جاتا ہے جو کی رف میں ٹریڈ ہو رہا ہے نائنٹی نائنٹی فائف ٹو نائنٹی نائن پرسنٹ آپ کا ہے کہ یہ رف میں ٹریڈ ہو رہا ہے جو کی بہت ہی کم پرائز میں لوگ اس کو بیچتے ہیں جبکہ اگر چیز انڈسٹری کو تھوڑی سی اگر توجہ دی جائے یہاں پہ تو اس کو پورے نہ صرف گلگت بلتستان کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے ٹریلین ڈالرز کا انکم ہم ریونیوز جنریٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جتنا بھی سٹون ہے گلگت بلتستان سے ہم نے لیا ہے رف سٹون ہم لیتے ہیں مائنر سے اور ان کو ایک ویلیو ایڈیشن کے ساتھ کٹنگ کر کے پولیشنگ کر کے بیڈز وغیرہ ہم منیفیکچر کرتے ہیں جیولری پروڈکس بناتے ہیں اور ان کو ہم مارکیٹ کرتے ہیں ابھی تک 2017 میں ہم نے یہ انٹرپرائز بنایا ہے اور اب تک ہم نے تقریباً پانچ ممالک میں اپنے پروڈکس کو کچھ ممالک میں ہم نے بیجا ہے کچھ کو ہم بیجتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں جن میں کینیڈا ہے یو ایسے ہے یو اے ای ہے جپان ہے ابھی تک جو ہے نا وہاں تک ہم نے اپنا پروڈک بیجا ہے اور وہاں پہ لوگ اس کو اپریشیئیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو بھی پروڈک بنتا ہے وہ خواتین یہاں کی مانٹین ویمن بناتی ہے اور اوور ہنڈرڈ ویمن ہمارے ساتھ لینک تھے چھوٹے چھوٹے انٹرپرائزی نینک کے گاؤں لیول پہ ہے جو کہ ہمارے ساتھ لینکٹ ہے ٹھیک ہے وہ ان کے ہم پروڈکس کو یہاں پہ لاکے ایک برینڈ نیم سلسلہ کے ساتھ ہم وہ برینڈ کرتے ہیں وہ مارکٹ کرتے ہیں اور سلسلہ بیسکلی یہ موٹیو ہے جو میں نے پہنا ہوا ہے یہاں کا ٹرڈیشنل موٹیو ہے اور یہ کومن ہے پورے گلگت بالتستان چترال میں کہ یہ موٹیو جو ہے ایک خاتون کو اس کی ویڈنگ سرمنی پہ ایز ای آنر این ڈگنیٹی کے طور پہ ان کو جو ہے نا پہنایا جاتا ہے تو یہ اس سلسلہ کے نام کے ساتھ ہم جو ہے نیشنل انٹرنیشنل مارکٹ میں ایک کوالیٹی پروڈکٹ اور یونیک ڈیزائننگ کے ساتھ ہم جو ہے نا ان کو بیچتے ہیں اور یہاں کی جو خواتین ہیں ان کے لیے ایک سورس آف انکم ہم نے بنایا ہے اور ویمن ایکنومک ایم پاورن بیسکلی ہمارا موٹیو ہے اور اوبجیکٹیو ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس سیکٹر کو بہت کم جو ہے نا توجہ دی گئی ہے آج کل ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو نا گورنمنٹ بھی اور انجیوز بھی اور دوسرے ادارے بھی کہ اس کو تھوڑا سا توجہ دے دیں تو اس میں انویسمنٹ کی ضرورت ہے اس میں پیسٹی بیلڈنگ کے ایشوز ہیں اس کی ضرورت ہے اور مارکٹنگ سب سے بڑا ایشو ہے ہمارے لیے کہ جو بھی مارکٹنگ کے پروبلمز ہیں ان کو سوچ کرنا چاہیے ایک پلیٹ فوم ملنا چاہیے یہاں پہ کہ ہم ایک کومن پلیس پہ ہم اپنا پروڈکٹ کو ڈسپلے کریں یہ سارے جتنے بھی ہیں ہوم بیسٹ انڈسٹریز ہیں جو یہاں اپنا پروڈکٹ اگزبیٹ کر رہی ہے تو بیسکلی ایک پلیٹ فوم ملنا چاہیے اور ہم اپنے ان پروڈکٹس کو ڈسپلے کر لیں اور ان کو اگزبیٹ کر لیں مارکٹ کر لیں تینکیو سوری کہاں پہ آپ لوگ کا یہ جو بنا ہوا ہے کہاں پہ میرا کارڈ ہے پلیز آپ لے لیجئے اور نا آپ ملنا چاہیے اور خواتین کا کہنا ہے کہ ان کے مصنوعات نہ صرف ملک بر بلکہ دوسرے ممالک کو بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں اگر حکومت تھوڑی سی توجہ دے تو خواتین نہ صرف ملک کی میشت کو بہتر اپ کر سکتی ہیں بلکہ اس سے خواتین بھی باہتیار ہوں گی کیمرمین مجاج حسین کے ساتھ وجات علی وٹی وی گلگت مجاج حسین